موسیقی صاحب یہ تو بتائیے کہ ٹھیک ہے ان کو الیکشن کے ریزرٹس تسلیم کرنے میں ہر تھا انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی وارا الیکشن ہے لیکن مولانا تو ایک مذہبی رہنما ہے وہ تو دین ان کے اٹھنا بیٹھنا سانس لینا ان کے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے تو یہ دھرنا دینا اور یہ لانگ مارچ کرنا یہ تو خلق خدا کے اوپر بہت بڑا عذاب تھا یہ وہاں پہ لوگ بیمار ہیں ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے لوگ نوکریوں پہ نہیں پہنچ سکے کسی کو اگر کہیں آنا جانا ہے کوئی ٹرائول کرنا ہے وہ نہیں کر سکے تو خلق خدا کو عذیت دینا صرف اپنی ذات کی ایک اکامپلشمنٹ کے لیے یہ اسلامی نکتہ نظر سے کہاں جائز ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ اچھا پوائنٹ ہے لوگ عام طور پر کرتے ہیں اصر میں سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ دین کے اصر میں تین شعبے ہیں ایک شریعت دوسرا طریقت اور تیسرا سیاست سیاست دین کا شعبہ ہے اصر میں یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن مغربی دنیا نے پھیلا رکھا ہے انہوں نے سیاست کو دین سے الگ کیا کیونکہ آپ یاد رکھیں حکمرانی جو ہوتی ہے سیاست کرتی ہے شریعت اور طریقت نہیں کرتی طریقت کا جو فقید دروے خانکہ میں ضروری لگاتا ہے شریعت کا مولوی مسجد کے لئے اللہ اللہ کرتا ہے ان دونوں چیزوں سے ویسٹر ورڈ کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ مسجدیں چلائیں خانکہ آباد کریں ویسٹر ورڈ کو تکلیف سیاست سے ہے کہ جب سیاست مسلمان کرتا ہے یہ ان کو گوارہ نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ یسوسون الانبیاء وہ سیاست کرتے تھے اور سیاست کی وجہ سے ان کو غلبہ ہوتا تھا جب مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی آپ کو غلبہ نہیں ہوا لیکن مدینہ میں آکے آپ نے اس سیاست کو شعبے کو جب کھولا ہے تو آپ نے غلبہ اختیار کے حاکم بنے اور پھر جب مکہ فتح ہوا اور مکہ اور مدینہ کے حاکمت عرب کی آپ کو حاصل ہوئی تو سیاست چونکہ حاکمت ہے تو یہ مغربی دنیا کا پروپیگنڈا ہے کہ یار یہ سیاست بری چیز ہے اور یہ سیاسی مولوی بن گیا ہمارے معاشرے بھی ایک گالی بن گیا اور چھڑو جی انہوں نے گال نہ کرو سیاسی مولوی ہے حالکہ مولوی کا سیاسی ہونا اینے دین ہے اینے دین ہے یہاں تک اقبال نہیں بات کی نہ ہو دین سیاست میں تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو مطلب ہے کہ سیاست میں دین ہونا چاہیے ورنہ چنگیزی بن جائے گی اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سیاست کے اندر دین بھی جب ہوگا یہ وہ کمپلیٹ جو ہے یہ انبیاء کے ورثہ کی شان ہے تو لہذا کوئی بھی شعب اختیار کرے شریعت کا شعب اختیار کرے علماء جو مدرس میں پڑھا انہوں نے شریعت کا شعب اختیار کر لیا کوئی طریقت کا شعب اختیار کرے پیرو مرشد بن کے خانکاؤں میں بیٹھ گئے کوئی سیاست کا شعب اختیار کرے جیسے مولان فضل امان صاحب نے اختیار کیا سیاست کا شعب اختیار کیا اس کے دریئے سے دین کو ایک عظمت اور عالمیت ملتی ہے اس لئے پہلی بات تو ہے کہ یہ بہت بہت مسکرسپشن ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یار یہ سیاست میں آئے کیوں نہیں سیاست اہنے دین ہے اور اس کو اختیار کرنا علماء کا کام ہے اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلی آج تک نہیں آ سکی اور دین اسلام جو اپنی جڑے مضبوط نہیں کر سکا اس میں علماء اکرام ایک تو سیاست میں آئے نہیں اور مغربی دنیا کو جو پروپیگنڈا تھا جس کے نتیجے میں ہر ایک نیک سال مولوی سوچتا ہے یار میں سیاست میں جاؤں گا تو لوگ کہا کہ سیاسی ہو گیا ہے لہذا وہ دور رہتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ وہ دب کے زندگی گدارتا ہے لہذا آج ستر سال تک مولوی پاکستان میں دبا رہا جبکہ پاکستان کی بنیادوں میں مولوی کا خون ہے بنانے والوں میں یہاں تک پرجم کی کشائی ہو رہی ہے پاکستان بننے کی تو یہاں مولوی شبیر عمد عثمانی پاکستان کی پرنگوشائی کر رہے ہیں اور در ڈھاکا کے اندر جب مولوی زفرد عثمانی پرچم کشائی یعنی علماء کی مہنتوں سے اللہ نے کہا دیا تم کو فتح دی اس کی جڑوں میں علماء کی دعائیں ان کی مہنتیں ہیں لیکن وہ مغربی پروپیگنڈا ہے لہذا مولوی فضل الرحمن صاحب جو یہ اس راستہ اختیاری ہے یہ سیاست کا اور یہ سیاسی حکمتیں حملی ہوتی یہ دھرنا دینا یہ حقم وقت کے خلاف اگر ہے چونچہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بارے میں جب یہ ہوا کہ انہوں نے جہاں وہ اس کا قاتلان کا جو ہے بدلہ نہیں لیا تو کیا وہ ان کے خلاف یہ صورتحال پیدا ہو گئی حضرت علی کے خلاف حضر عثمان پر بھی بلوا کر کے آگئے لوگ وہ سارے باہر آگئے کہ آپ جو خلافہ سے استیفہ دے دیں تو بلوا کر کے آگئے انہوں کو ایک دھرنا دے رکھا ہے لہذا اسی دھرنے کے نتیجے کے اندر شہادت بھی ہو گئی حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی پہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت بنے تو پھر وہ لوگ کہ جو قاتلین حسین کا مطالبہ کر رہے تھے وہ حضرت علی کے خلاف اسی طرح جتھا بن کے آکے انہوں نے اعلان کی وہ سارے صحابہ تھے صحابہ بھی تھے اس میں تابین بھی تھے عام مسلمان بھی تھے انہوں حضرت علی کے خلاف جہا ہے وہ جہاں دھرنا دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ قاتلین حسین کو قتل کریں ایمان ہے کہ آپ یانتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی حضر عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ خود آگئی میدان جنگ میں تو مانو میں کہ یہ یہ سٹریٹیجی کا حصہ ہے حق کو حاصل کرنے کے لیے عدل کا پرچہ بلند کرنے کے لیے ظلم کی خلاف آواز اٹھانے کے لیے مارچ کرنا دھرنا دینا اور وہ اجتماع کر کے جتھا لا کے وہ پریشرائز کرنا خلیفہ وقت کو تاکہ وہ جو ہے کوئی صحیح فیصلہ کریں تو یہ تو تاریخ اسلام اس سے بڑا پڑا ہے اور بلکہ کیا جا سکتا ہے اور مولانا نے وہ سٹریٹیجی اختیار کی کوئی غیر شریع اقدام نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر ہے وہ اگر کرنا ہے تو کر سکتے تھے اور ان کیا اور جس کے سمرات اور نتیجہ اپنے وقت میں وہ دیکھیں گے اور شکریہ مختی صاحب یہ ویسے بائدہ وئے اس کا مطلب ہے یہ قاتلان عثمان کی سنت کو فالو کیا ہے انہوں نے جو بھی ہے نہیں ہمیں تو مثال دینے میں تو ہمیں اس کے جواز کو لینا ہے باقی ہے کہ مزید اندر ڈیٹیل میں جائیں تو الگ جوزیات موسیقی